موسیقی 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 اور نست کے برخاص راشپتی محمد موسیقی سمیت ایک سو چھے آروپیوں کو آنسی کی سجا عدالت میں مانا دوہزار گیارہ کی ایک رانت میں جیل توانے کا دوشی موسیقی 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 امان قرار دیا ہے سارے رولز کو سمویدھان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کانونوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رولز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کل مجھے نہیں بتایا گیا منتری کو نہیں بتایا گیا سیدھے ادھیکاریوں کو نردیش دیئے گئے یہ ایک طرح سے تختہ پلٹ کرنے کی کوشش ہے ایک چنی ہوئی سرکار کا ایک ایتحاسک روپ سے چنی ہوئی سرکار کا پندرہ سال تک دلی کے ستہ سمحال چکی پورو مکہ منتری شیلا دکشت نے بھی اس معاملے میں اپنی رائے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ کیجریوال اب تک دلی پرشاسن کا دھانچہ نہیں سمجھ پائے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو کرنٹ چیف منسٹر ہے وہ دلی کی دھانچہ کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں دلی کا دھانچہ is not of a full statehood which is called the national capital region of Delhi اس میں LG کا بھی ایک رول ہے اس میں central government کا بھی رول ہے دلی کے پورو مکہ سچیو امیش سہگل کا بھی ماننا ہے کہ راجی سرکار اپرا جپال کی شکتیوں کو چنوٹی نہیں دے سکتی دلی سرکار اور اپرا جپال کی بیچ پہلے بھی کئی ماملوں میں مدبیت سامنے آ چکے ہیں لیکن جس طریقے سے آروپ رتیروپ کا یہ دور چل رہا ہے اس سے عام لوگوں میں سمویدھانک سنستاؤں کی وشوث نیتا اور نوکر شاہوں کی منوبل پر بھی اثر پڑتا ہے انودیمان راجی سبھا ٹی وی دلی میں چنو ہوئی سرکار اور اپرا جپال کے بیچ شہدھکاروں کی جو جنگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہیں خاص میں مہاں تیسار سپرمانیم صاحب جو کی پوری کرنے سچی ہیں سر سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو دو باتیں جو کہی جا رہی ہیں سمپیری کچھ دنوں کے لیے وہ ایک تختہ پلٹ کے طور پر ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس طرح کاروں کا اپرا جمال پر تختہ پلٹ کے کا وہ اسیو پولٹیکل اسیو ہے اس پہ میں کومنٹ نہیں کروں گا اس پہ جمپ کرنا ٹھیک مناسب نہیں ہے دو امپورٹن چیز یہ ہے کہ نمبر ون ایک پیورلی ٹیمپورری روٹین افیشیٹی میں نہیں ہے امچارج آپریشن ہے دس دن کے لیے ہمیشہ پہنٹالیس دن کا گیاب جب ہوتا ہے پہ چلے جاتے ہیں گیاب مانا جاتا ہے تب ریگلر پوسٹنگ ریگلر پروسس ہوتا ہے اس میں کوئی پروسس کی ضرورتی نہیں ہے عام طور پہ ہمیشہ ہر جگہ پہ سسٹم یہ ہے سینئر موسٹ پرسن جو ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ورطمان کام کو چھوڑ کے آئی ہیں وہ کام بھی کرے گی ٹیمپورلی جو اپ جن کام یہاں کرے گا ایکسٹر چارل یہ ہو جائے گا اس کو تو پوسٹنگ کی طور پہ لینا اس کے لیے جتنے رولز ہیں پراہدان ہیں سسٹمز ہیں اس سے کمپر کرنا گناہ سب نہیں ہے تو کیولی روٹین چیز ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں سینئر موسٹ یہی لیڈی ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر یہ اس لیڈی کے اوپر کوئی آروپ اگر آیا ہے تو پراپر سسٹم یہ ہے کہ اس میں کچھ پرائیما فیسی ہے تو چارشیٹ کریں سسپنٹ کریں اگر سیریوس ہو لیکن جب تک چارشیٹ بھی ہوا لیکن کام بھی کرتی ہیں سینئر موسٹ وہی ہیں انہی کو دینا پڑتا ہے نمبر ٹو یہ پوائنٹ اچھی طرح سے آیا ہے ڈیلی کھیول نام کے لیے سٹیٹ ہے سمجھدان کے انترگر 238 کے انترگر ڈیلی ایک یونین ٹیٹری ہے اس کی کیاریکٹر یونین ٹیٹری ہے تو یہ ہر جگہ پہ کئی جگہ پہ برلین جیسا ہوتا ہے واشنگٹن ہے تو وہاں سیکیورٹی ادھر ریسنس کے لیے ڈیلی کیونکہ ڈیلی کے انترگر ہے جہاں سے ساری بھارت کا مینجمنٹ ہوتا ہے تو ڈیلی ایک یونین ٹیٹری ہے تو نام کے لیے کے ہم فول نہ ہو جائیں اصلی بات یہ ہے کی بمبئی ملسپل کارپریشن کی جتنے پورٹس ہیں اس سے کم ہے چونکہ بمبئی ملسپل کارپریشن میں لینڈیوز چینج اور درہ پورٹس بھی ہیں وہ صرف یہاں ہمارا اربنڈ ڈورپن ملسپلی میں ہے پرسنیل ہے ہوم میں پولیس ہوم میں ہے پرسنیل پرسنیل میں ہوم میں ہے تو یہ سمجھنی کی بات ہے کہ یہ نام کے لے کے اور سیلیکشن ملے کا ہوا ہے قریب قریب کانسل کا سیلیکشن ہوتا ہے بمبئی میں اس کو نام میں اصلی بات یہ ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ مجھ کو آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب بات ہو رہی ہے آورپورڈ ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ کرو کلیر آرگومنٹ نکلا ہے پچھلے دو دن میں کیوں ہم نکھ رہے ہیں نکھ رہے ہیں ڈینجر بہت ہے آپ کی لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو تو بہت چھوٹی بات کو ہم بڑھا رہے ہیں آئپ دیا جا رہا ہے آئپ دیا جا رہا ہے اننیسیسری اب لڑنا ہی تنی ٹرافک خراب ہے پولیس من بیکار ہیں کئی چیزیں یہاں ٹریننگ ہونی چاہیے کجریوال سرکار تو کہتی ہے کہ جنتہ رحمے چنائے اور کم سے کم کنسلٹریشن ہم سے ہونی چاہیے آپ نے کہا کہ ٹیپریوری فیس کے لئے کنسلٹریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو پہنٹالیس دن کا ڈائپ ہوتا ہے اگر اس پر نکتی ہونی ہے اس کے لئے کیا نیام آلی اس کے لئے تو ویل پرسیجر ہے کی وہ بھی ضرور نہیں ہے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ چار نام پروپوس کرتی ہے ان میں سے ایل جی اپنا ریکمنڈیشن دیتے ہیں ہون منسٹری کا ڈیسیشن ہوتا ہے ہون منسٹری یہاں گورنمنٹ میں نہیں ہوتا ہے اس کیس میں سنا میں نے کہ ان کا نام لسٹ میں ہے چار نام دن ان کا نام تھا ان کا نام تھا اس لسٹ ان کا نام لسٹ میں تھا اور جن کا نام پہ اس میں دو چیزیں مجھے شاید ان ایکسپیرینس ہے اس سے زیادہ کچھ بولنے کا ہے نہیں دیکھئے کہ ایک آفیسر کو آپ پبلک لی بدنام کر رہے ہیں کہ یہ آفیسر انکومپیٹنٹ ہیں یا ملی ہوئی ہیں ان سے ان سے یہ سب سوبانے لگتا اگر پھول ہو گیا انکویری ہوئی انکویری بھی سنو نہیں ہوا آپ اپنا مند بنا چکے ہیں اور کہیں تو پبلک میں مان لیجیے انکویری ہو کے یہ نہیں ہوا تو کون ان کا رپوٹیشن کو واپس کون کرے گا یہ تو نمبر ون نمبر پو یہ انہوں نے اصلی بات یہ ہے کہ یونین تیریٹری میں پریزیڈنٹس رول ہے پرمنٹلی یونین تیریٹری میں تو تھٹی ایٹ میں وہ پاورس سب دیئے ہوئے ہیں ال جی کو ال جی کے آرڈر فائنل ہے ال جی اپنا پاورس کو دلگیٹ کر سکتے ہیں فائنل ہے تو پرسنل ڈپارٹمنٹس کو نوٹیفے کیا انہوں نے کوئی گلتی نہیں کیا تو مجھ کو لگ رہا ہے بیوراکریسی سے ایسا کام آسان سے نہیں لے سکتے ہیں دیکھئے وہ بہت سنسیٹیو ہیں اور جس دھارہ ایفر آرٹیکل کی بات آپ آم آدھی پارٹی کر رہی تو تھری نائن اے ایک پاورس کو لے کر وہ کر رہے کہ اس میں جو پوست ہے وہ ریپنس ریڈیو ہے سٹیٹ اتھارٹی کے ڈہلی کے لیجو لفٹین کورنر ہے لیکن صلاح ضروری ہے وہ کر رہے ہیں ہر چیز میں نہیں ہر چیز میں اس میں میں نے کہا کہ یہ روٹین چیز ہے یہ دیکھ لیجے گا فائنل اپوائنٹک آتھارٹی کون ہے بھارت سرکار ان کی پرثمتی کون ہے ال جی نیک اور اپوائنٹ بھی نہیں ہے تیمپوری اپوائنٹمنٹ ہے تو کسی کو ایک دن سے پہلے ارجنٹیو نے کہا میں نام بیجا جواب نہیں آیا میں نے آرڈر کر لیا تو پرشانسن میں کھائی چیزیں چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں اگنور کرتے ہیں بات کرتے ہیں مجھ کو لگ رہا ہے اس کا پرپس یہ نہیں ہے کنفرنٹیشن ویچ سنٹر کو سنٹر سٹیج میں لانا اور کہنا ہم اس لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں چونکہ آپ میرے ساتھ کوپریشن یہی ہے مجھ کو پرپس لگ یعنی کہ جو مدہ تھا آمادی پارٹی کے ذہن میں دھلی کو پونڈ راج کو لے کر ان تمام مددوں کے ذریعے پچھلے کس دنوں میں کہوں کہ آدھکاروں کو لے کر یہ شاید پہلی بار نہیں تیسری بار میں کہوں کیا پونڈ راج کے درجے کو لے کر جو مانگ تھی اس کو زیادہ بحث کے قیند میں لانا یا پاورس جو شکتیاں ہیں اور زیادہ چاہنا اس کے لحاظ سے ان مددوں کو اچھالا جا رہا ہے سرکار آگے بڑھا رہی آپ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ نیاموں کے لحاظ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر سرکار ٹھہرتی نہیں ہے اس کو لگ رہا ہے اگر اور پاورس چاہیے پورن سٹیٹ ہونا ہے نمبر ون ہون ہونا ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہونا نہیں ہے نہیں پرکل دینجرس ہے نیشن کے لیے یہ تو ڈیموکرسی میں دینجرس ہے نیشن کے لیے اس لیے دینجرس ہے کہ جیسی ابھی اداران دیکھ رہے ہیں سنٹرل گورنمنٹ کا سٹیٹ گورنمنٹ کا پولٹیکل کمپلیکشن الگ ہو یہ سنٹرل ڈیلی کے ٹیٹری کھیول ٹیلی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے تمیناڈو کا ٹیٹری تمیناڈو لوگوں کے لیے لیکن ڈیلی کا ٹیٹری ساری بھارت کے لوگوں کے لیے یہ ان کو ان کا پورا حق لے کے یہاں بیٹھ کے ڈیلی کے لوگ نہ سمجھیں کی ہماری سو ان کی ڈیموکرسی جو ہے تو یہ بہت دینجرس چیز ہے بکاوز وی ای پی مومنٹ سنٹرل گورنمنٹ کی آرڈرز سب نیشن انسٹیٹویشن یہاں کے اندرت ہیں پارلمنٹ یہاں بیٹھا ہو اکل کوئی سی ون فورٹی فور آ گیا لاؤ انڈ آرڈر ہے پارلمنٹ آج بند ہو گیا سن لیجی میں بزار کی طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے آج کا جو ہو رہا ہے آج کا پرسو میں مین لیسن ہے کیوں اور پاورز دیلیگیٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ جتنے پاورز دیلیگیٹڈ ہیں تھوڑا تھوڑا سا واپس لے آئیں آپ کہیں واپس لے آئے دیلیگی جنتہ ناراض ہوگی اور سرکار بھی میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا بار بار دلی سے ہم بارت کی ایک سو بیس کور کی لوگوں کے بات کر رہا ہوں میں اب دلی سے کہہ دلی سے کہہ میں اسی لیے میں چاہر رہا تھا کلانیفیکیشن کی ایک عام راجک عام سٹیٹ اور دلی کے اندر فرق کیا ہے جس کے چلتے آپ کا رنگ کی خطرہ ہوگا یونین ترریٹری ہے آپ کو دیکھ یونین ترریٹری ڈیفائنڈ ڈیو دمن وغیرہ یونین ترریٹری میں ہنڈرڈ پرسنٹ پانٹیچری بھی رہا بھی تک چند کر کے ایک حصہ بھی رہا ہے تو یونین ترریٹری کا پورا ہنڈرڈ پرسنٹ مانیجمنٹ بار سرکار کا ساتھ ہے ایکسپٹ جو پورس ڈیلیگیٹڈ ہیں باقی سٹیٹس میں سنٹرلسٹ سٹیٹلسٹ سٹیٹلسٹ وغیرہ اور جس طریقے سے بار بار جب بات آتی ہے سرکار جو کیشیلہ دشت نے کہا کیونکہ لمبے عصے ترریٹری میں ان کو ایک لمبان ہو رہا ہے یعنی کیونکہ بات صحیح دکھتی ہے کہ شاید ڈھانچے کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے جو سٹیٹلسٹ انہیں 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 گلت نہ سمجھیں تو بچپنہ تھوڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں اچھا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں میں ڈلی کے لیے ان لوگ کرنا نہیں جائے رہے ہیں اچھا ہے یا پھر شوہ بھی ہے اچھا بھی ہے تو یہ مکسر افیسیوز ہے پر توڑا گروپ کرنا ضروری ہے دیکھئے یہ کنفرانٹیشن بہت ایسا نہیں چل پائے گا انیسی ورک ٹوگیدھر پبلک کی دخصان ہو جائے گا اس میں یہ یو کانٹ ڈیر ایوری بڑی ہر روز دو دن میں کنفرانٹیشن یہ اور یہ رونگ اسیو ہے یہ اسیو میں پوسٹنگ کی روٹین چیز ہے دس دن کے لیے نارمل پوسٹ میں دوسرا آدمی آنے کا ضرور بھی نہیں ہوتا ہے چونکہ چیف سکریٹری کا ایک کوارڈرنیٹنگ رول امرجنسے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوسٹ ایک دن بھی ویکٹ نہ رہے ورنہ باقی کوئی سکریٹری پاور کی پوسٹ ہو کوئی بات نہیں ایک مینا کھلی رہے کوئی دوسرا آدمی کام کر لے گا اس کو تو بڑا ایکسپلور کر لیا گیا اسیو کو اتنی بات کو بڑا کر آگیا سمجھ سب بہت شکریہ تمام تقنیقی پہلوں کو سمجھانے کی بہت باری کیسی اور اس انجامی کی کیسل میں دلی اور دوسری راج میں فرق کیا بہت شکریہ آپ کا یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک اوز پار دنبر کے دوسری بڑی اہم خبریں رہیے گا ہمارے ساتھ میڈیا منتن کے آج کے انگ میں ہم بات کریں گے اپراد ڈند ماملوں میں میڈیا کبریج میڈیا کا جو بہت اثر پڑتا ہے مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے اس کی کوئی پشتی نہیں ہے میڈیا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کر پڑتا وہ پوری طریقے سے پولیس کا جو ورزن ہوتا ہے اس کے اوپر آرشرت ہوتا ہے آج کی تاریخ میں پترکاری ستندرتہ ختم ہو چکی خاص طور سے جب سے ورکنگ جنلیسٹ ایکٹ کا ایمپلیمنٹیشن ہونا ختم ہوئا ہے دیکھئے میڈیا مندھن شنیوار شام ساڑھے سات بجے اور رویوار شام چار بجے بھارت اور چین کی کمپنیوں کے بیچ 22 ارب دوار کے 26 قرار ہوئے ہیں آج شنگھائی میں چین کے بڑے کاروباریوں سے ملاقات میں پترانونٹی نریندر موڈی نے انہیں بھارت میں مدلتی پرسطیوں کا لاؤٹھانی کو کہا پترانونٹی بھارت چین بزنس فورم کی بیٹھک میں بھی شامل ہوئے ہیں پترانونٹی نریندر موڈی نے چین دورے کے آخری دن شنگھائی میں چینی نویشکوں سے ملاقات کی چین کی 22 بڑی کمپنیوں کے سی ای ای او سے انہوں نے بھارت میں نویش بڑھانے کے اپائیوں پر چرچہ کی پترانونٹی نے کہا کہ چینی کمپنیوں کے لیے بھارت میں اعتحاسک افسر موجود ہیں اس کے بار نریندر موڈی نے بھارت چین بزنس فورم کی بیٹھک کو سمبودھت کیا پترانونٹی نے کہا کہ بھارت چین کی طرح مینفیکشنگ سیکٹر کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اس سے بڑے پیمانے پر روزگار کے افسر پیدا ہوں گے اس کے لیے میکن انڈیا ابھیان شروع کیا گیا ہے بھارت چین کی کمپنیوں کے بیچ اوڈجا اور سٹیل شیتر کے علاوہ چھوٹے اور مجھولے اوڈیوگوں کو لے کر چھبیس قرار ہوئے یہ قرار 22 ارب ڈالر سے بھی ادھک کے ہیں بھارت کے اڈانی گروپ اور بھارتی ایٹل نے چینی کمپنیوں کے ساتھ پردار منتری نے کہا کہ بھارت اور چین کے بیچ ساجداری سے نویش بڑھے گا اور اس سے دونوں دیش تیز بکاس کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت اور چین کے ساتھ آنے سے اس کی نتیجے شاندار ہوں گے شنگھائی سے فرانک پریرا کے ساتھ امرتہ رائے راجی صبح ٹی وی پردار منتری نرین الموڈی نے آج شنگھائی میں رہے بھارتیوں سے ملاقات کی اور چین کے بکاس میں ان کے یوبدان کی تعریف کی انہوں نے ان بھارتی امول کے لوگوں سے ویاپار اور پریڈر میں سیوب مانگا فردان یورسٹی مشاتوں کے بیچ موجود پردار منتری نے کہا کہ آتنکواد اور گلوبل وارمنگ کی سمسیہ کا سمدھان ماتما گاندی کے سیکھ میں ہے چین کا تین دن کا دورہ ختم کرنے کے بعد پردار منتری منگولیا کے لیے روانہ ہو گئے شنگھائی کے ورڈ ایکسپو سینٹر میں موجود ان بھارتیوں نے پردار منتری نرین الموڈی کا جوردار دھنگ سے سواگت کیا پردار منتری نرین الموڈی نے چین میں کام کر رہے بھارتیوں سے بھارت کے وکاس میں سہیوگ مانگا انہوں نے کہا کہ بھوشے میں بھارت اور چین کے بیچ سمبند اور مضبوط ہوں گے چین اور بھارت مل کر کے نہ صرف اپنی سمسیوں کا سماسان کر سکتے ہیں لیکن بھے دنیا کیوں بھی انیک سنکٹوں سے مکتی دلا سکتے ہیں پردار منتری اس سے پہلے شنگھائی کی فودان یونیورسٹی پہنچے یا انہوں نے گاندھی پر بھارتی ادھیان کے اندر کا ادھاٹن کیا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا آتنکواد اور گلوبل وارمنگ جیسی گمپیر سمسیوں سے جوج رہی ہے اور اس کا سمادھان صرف گاندھی جی کی سیکھ میں ہے گاندھی کے بیچاروں آچھار میں ان دونوں کے اوپائیں موجود ہیں شنگھائی کے بعد پردار منتری ایک دن کے دورے کے لیے منگولیا روانہ ہو گئے چین میں ان کے تین دن کی یادترہ کے دوران کئی آرثک اور بھیاپارک سمجھوتوں پر سہمتی بنی دونوں دیشوں نے سیما ویوات کو سلجھانے کے لیے بھی پرتیبتتہ جتائی ہے پتہ اور پردار منتری ان کا یہ پہلا چین دورہ تھا تین دیشوں کی یادترہ کے تحت چین اور منگولیا کے بعد ان کی یادترہ کا اگلا پڑاو دکشرکوریا ہے یہ تو صاف ہے کہ پردار منتری موڈی نے بھارت سے دور رہ رہے ہیں بھارتی کی من میں دیش کے ایک بچار کو جگانے میں کامیابی حاصل کی گروہ کی بھامنا کو جگانے میں کامیابی حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تین دن کے دورے میں بھارت کے پرتی چینیوں کے من میں بھی وشواس جگانے میں انہوں نے بڑی بھومی کا نبھائی شنگھائی سے کامرامین پرشانتہ کے ساتھ امروطہ رائے داجے سبھا ٹی وی کے لیے ودیش یادترہ کے دوسرے چرن میں پردار منتری آج منگولیا کی رازتھانی اولان بٹور پہنچی کسی بھارتی پردار منتری کی یہ پہلی منگولیا یادترہ ہے اس یادترہ میں دنگولیشوں کے بیچ کئی سمجھوتوں پر ہستاکشن ہوں گے روس اور چین کے بیچ ستھتھونے سے منگولیا کا رنی تک مہت بہت زیادہ ہے پردار منتری نریندر موڈی منگولیا کی رازتھانی اولان بٹور پہنچی تو ہوای اڈی پر ان کا بھاوی سواگت ہوا پردار منتری رویوار کو منگولیا کی سنسد کو سمبودھت کریں گے اس کے بعد منگولیا کی راجشپتی ساکھیا گین کے ساتھ ان کی شکھر وارتہ ہوگی دونوں نیتاؤں کی موجودگی میں دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمجھوتوں پر ہستاکشن ہوں گے موسیقی منگولیا کو بھارت سوچنا پرودیوکی کی ویدیش نیتی اور سیما پرابندن میں مدد کرے گا خانش پدارتو خاص کر یورینیم کو لے کر منگولیا بھارت کے لیے اہم ہے منگولیا کے آبادی قریب تیس لاکھ ہے اور اس میں سے آدھی سے زیادہ بہت دھرم کو مانتے ہیں اس لیے بھارت اور منگولیا میں گہری سانسکرٹک سمبند ہیں اکلیش سمن کے ساتھ بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی مصر کی ایک عضالت میں دیش کے پور راشپاتی اور مسلم درہو ڈھاندورن کے نیتا محمد مرسی کو پھانسی کی سجا سنائی ہے یہ سویہ انہیں دوہزار گیارے میں جیل سے بھاگنے سے جڑے ایک معاملے سنائی گئی اس معاملے میں مرسی کے علاوہ ایک سو پانچ لوگوں کو پھانسی کی سجا سنائی گئی ہے دوہزار گیارے میں مصر کے تدکالین داشپاتی حسن وارک کے خلاف ہو رہے پردیشن کے دوران پڑی سنکھا میں لوگ جیل سے بھاگے تھے پشلے مہینے اپریل میں بھی مرسی کو اپنے شاہ سنکال کے دوران آمدگوں پر اکتہ چار کے آروپ میں بیس سال کی سجا سنائی گئی تھی جولائی دوہزار تیرہ میں سیرا نے مرسی کا تختہ پلٹ کر دیا تھا بیہار میں آج شام بھوکم کے ہلکے جھڑکے محسوس کی گئے ریکٹر پیمانے پر پانچ دشملہ ساتی وطا والے بھوکم کا کیندر نیپال میں تھا اس بھوکم کے جھڑکے رازدھانی پتنا سہید بیہار کے مجفر پور مدبنی کشنگن چمپارن لکی سرائن مونگیر سہید کئے علاقوں میں محسوس کیے گئے فلحال کسی نتسان کی کوئی خبر نہیں ہے بھوکم کے جھڑکے دلی پرشن بنگال اور یو پی میں بھی محسوس کیے گئے بھوکم کے بعد گھبرائے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اس سے بہلے بارے مئی کوئی بھوکم میں بیہار بھی جانمال کا نقصان ہوا تھا جبکہ نیپال میں پچیس مئی کوئی بھی شون بھوکم میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے وہی بیہار میں اٹھاون لوگوں کی موت ہو گئی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھی قیمتیں آنسوں لاغو ہو گئیں پیٹرول تین روپے تیرے پیسے اور ڈیزل دو روپے کھتر پیسے پتھ لیٹر مہنگا ہوا ہے کئی شہروں میں بڑھے قیمتوں کو لے کر ویروت بھی شروع ہو گیا سرکار نے جہاں اس کے لئے انتراشتی بازار میں بڑھی قیمتوں کو ذمہ دار بتایا تو وہیں پکش بڑھی مہنگائی کے لئے سرکار کو دوشتے رہی ہے پیٹرول قیمتوں میں بڑھتری کا ویروت ہو رہا ہے پچھلے ایک پکھوارے کے بھیتر پیٹرول کے دام سات روپے نو پیسے اور ڈیزل کے دام پانچ روپے آٹھ پیسے بڑھ گئے ہیں شکوار کی آدھی رات کو پیٹرول میں تین روپے تیرہ پیسے اور ڈیزل میں دو روپے کھتر پیسے کی بڑھتری کر دی گئی جبکہ تیس اپریل کو پیٹرول کے دام تین روپے چھانوے پیسے بڑھتری لیٹر اور ڈیزل کے دام میں دو روپے سنتیس پیسے کی بڑھتری کی گئی تھی انڈیے سرکار کی آنے کے بعد سے ڈیزل کے بڑھتری داموں میں یہ سب سے بڑی بڑھتری ہے ڈیزل کے دام بڑھنے سے خوادے پدارتوں سمیت سبھی ضروری چیزوں کی ڈھلائی بڑھنے سے مہنگائی بڑھنا تیہ ہے تمام راجتک دل بھی مہنگائی کو لے کر اب سرکار پر سوال کھڑا کر رہے ہیں the upa government was compelled to increase prices the then bjp termed it as economic terrorism today when crude oil prices are prevailing at an all time low and you are increasing petrol and diesel prices every week is this not economic terrorism diesel سیدھے طور پہ اگر آپ ڈیزل کا دام بڑھاتے ہیں تو ہر چیز کی مہنگائی بڑھتی ہے اس لیے یہ فیصلہ پوری طرح سے مہنگائی کو دیش میں بڑھانے والا ہے حالانکہ سرکار کا ترک ہے کہ انتہ راشتی بازار میں کچھے تیل کی دیاموں میں بڑھتری اس کی اہم وجہ ہے see petrol and diesel prices are deregulated prices the government has no control over them and they depend on the international markets prices depending on these two factors the decision has been taken by the oil companies and as far as the petrol prices are concerned during the tenure of this government the petrol prices have been reduced حالانکہ پچھلے سال اگست سے اس سال فروری کے بیچ petrol کے قیمتوں میں دس بار اور ڈیزل میں چھے بار کٹ ہوتی کی گئی تھی لیکن اس کے بعد سے petrol ایم پدارتوں میں بڑھتری کا سلسلات جاری ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی سی پی ایم پولت بیرو کی دو دنوں کی بیٹھک آج دلی میں شروع ہوئی اپریل میں پارٹی کانگرس میں سیتارہ مینچوری کے محصہ چیچھ جنے جانے کے بعد پارٹی کی پہلی بیٹھک ہے اس پیٹھک میں پولت بیرو سے رسیوں اور پارٹی کے ویش نیتاؤں کی ذمہ داجیوں کا بٹوارہ ہوگا اس کے علاوہ پارٹی کانگرس میں سنگٹھن میں بدلاؤ پر ہوئے فیصلے پر بھی چرچہ ہوگی سنگٹھن کی سمیقشاہ کے لئے پارٹی نے اپنے مہا سمیلن میں ایک پولنیم کا فیصلہ کیا تھا جو اسی سال ہونا ہے پولت بیرو کی بیٹھک میں پولنیم کا ایوجن کے سمیں سانگ کا فیصلہ ہوگا کیرل سے پارٹی کے ورشت نیتا بنارائی ویجن کو چھوڑ کر سبھی پولت بیرو سے رسیوں نے اس بیٹھک میں حصہ لیا تو خبروں کے اس پولنیم میں فیلحال اتنا ہی نمازکال موسیقی